باہر نکلے ہوئے ہیں یہ خود بہ خود ہی ہیں کہ آگئے ہیں خود باہر ادھر یہ در کے اندر لڑکا بھاگ ہے وہ در کے باہر در کے مارے ہیں اندر بھاگے جا رہے ہیں وہ سیڑ بھی ہماری کونجیں بغیرہ ٹھہر ہوئی ہیں کونجیں بھی ماشاء اللہ پیاری ہیں دیکھو جو یہ خرگوش دوبارہ اندر چل جاتے ہیں پھر باہر آ جاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو جس وقت بھی ہم ان کو چھوڑتے ہیں تو یہ پانی میں آتی ہیں کیونکہ ان کا نیشن اور پانی بغیرہ پینے کا نظام جو ہے نا ان کا بھی ہم نے نہیں بنایا ٹھیک ہے کچھ دن میں تیار ہو جائیں گے ابھی ہم نے پریندے کھولے ہیں تو سب سے پہلے انہیں کی آئی ہیں یہ پانی کے اندر گئے ہیں ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے اس میں دو نر ہیں ایک مادی ہے جو آگے والا سیٹ ہے نا انہوں نے ہمیں بنا کے دیا ہے مادی لیکن یہاں کچھ دن میں محسوس ہو جائے گا یہ نر ہے مادی ہے کیونکہ پر وغیرہ جو نکال رہے ہیں نا وہ نر کی طرح ہے اس کے پر وغیرہ ٹھیک ہے مروہ بھی آئے گے اور وہ سیڈ پینے کے پھیر رہے ہیں چکو اور وغیرہ یہ دیکھیں ان کو دانہ ڈالتے ہیں لیکن یہ دانہ وغیرہ چھوڑ کے بھاگ کے آتے ہیں یہاں پہ آکے نا کرلی وغیرہ میں آکے اپنا جن سے باجرہ یہ ہوتا ہے اس کے اندر سے کھل وغیرہ ٹکڑے وغیرہ وہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو اور ادھر ہم نے خرگوش وغیرہ اپنا چھوڑ دیں ہیں خرگوش چھوڑی تن ہے کمرے کے اندر خرگوش وغیرہ چھوڑ دیں دیکھتا ہم کہ کیا نظام ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوئی ٹک اچھے اچھے ہنے کہ یہ خرگوش وغیرہ ہیں اس میں دو جنگلی ہیں ایک جوڑے جنگلی کے یہ بیٹھا ہوئے ہاں یہ جوڑے بیٹھا ہوئے ہیں تین وہ بیٹھا ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ ان کو یہ تازہ گھاس وغیرہ بھائی ڈال رہے ہیں اگو کر کے ساتھ دیں ملک اندباس سے نا گاجر وغیرہ گھنہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آنکھیں ماشاءاللہ ان کی دیکھیں جی بڑے خوبصورت قسم کے یہ خرگوش وغیرہ بھی ان کا نام وغیرہ نہیں رکھا کچھ دن میں نام وغیرہ رکھ لیں گے موسم کی وجہ سے بھی سارے پرندے وغیرہ سارے ڈسٹرڈ میں یہ تہا اس کو چھڑ رہے تو یہ کچھ کہہ نہیں رہا ورنہ یہ جنگلی ہے لیکن یہ گھر کا ہیلہ کو ہوا ہوا ہے ہین ٹیم ہے تو اس لئے انہی کے کچھ نہیں مول رہے ہیں دیکھو جی ماشاءاللہ یہ سارے ان کی دوستیں وغیرہ اپس میں لگی ہیں خرگوشوں کی اور ان بچوں چوزوں وغیرہ کی ایک ہمارے پاس چکور کا بچہ ہے ٹھیک ہے چکور کا بچہ ابھی اکیل ہے یہ دیکھیں جی پیرو اس کو کہتا ہے ہمارا لوکل زبان میں اس کو پیرو کہتا ہے لیکن ہے یہ چکور وغیرہ اب یہ اکیلہ کچھ دن میں اس کا یعنی کے ساتھ دوسرے لے آئیں گے ہم تلاش کرتے رہے ہیں نہیں ملا یہ دیکھو سیڈ پہ تھوڑا آگلی سیڈ پہ اور یہ خرگوش وغیرہ یہاں پہ بچے اس کو تاہا کو دیکھ کے آگے بھاگ گئے ہیں وہاں کونے میں ادھر بیٹھ ہو گئے اب یہاں صرف اور صرف ایک خرگوش بیٹھ ہو گئے ہیں یہ جی یہ آگئے ہیں یہ خرگوش وغیرہ بھی آگئے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ان کی آنکھیں دیکھیں کیسے لال سرخ ان کی آنکھیں ہیں بٹنوں کی طرح جیسے لیٹن بھل رہی ہوتی ہیں ایسے ان کی پرندے وغیرہ ہماری شروعات ہو گئے کچھ دن میں انشاءاللہ ہم مزید پرندے وغیرہ لے آئیں گے اس لئے نہیں لے کیا رہے کیونکہ بھی نہ تھوڑا دھوپ وغیرہ نہیں نکل رہی سردی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے مرنا جائے ہیں اس لئے ہمیں توڑا پرندے وغیرہ کے پریز کیا ہو گا تو انشاءاللہ کچھ دن میں لے آئیں گے ابھی کونجے وغیرہ ہم لے آئیں گے دیکھیں یہ خرگوش پھر آگیا ہے گھاس کانے کے لئے چوزے وغیرہ بھی ادھر پھیر رہے ہیں یہ دوستو دیکھو کونجے وغیرہ کل ہم نے دانا یہاں پر ڈالا تھا کل تو انہوں نے کھایا نہیں ہے آج وہ کھا رہی ہیں دیکھو وہ ٹپمپ لگانے کی کوشش کرتی ہیں وہ ٹھیک ہے تو ہم ان کو جب بھی چھوڑ دیں یہ یہاں سے آتی ہیں یہاں سے آ کے نا پھر یہ ایسے اس کھلے گرونڈ میں چلی جاتی ہیں یہ پلات بھی تین چار کنال کا پلات ہے چورس پلات ہے تو یہاں پہ آ کے نا یعنی کہ پھرتی ہیں آگے پامپ والا نظام میں یہ خطرہ ہے کہ یہاں سے آ کے ہی ہے ایسے پامپ سے روڈ والی سیڈ میں چل جائیں روڈ پہ چل جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا تو اس ایڈ پہ دیکھیں دیوار چھوٹی ہے اور یہاں سے خطرہ ہمیں یہ بھی ہے یہاں سے دیوار سے یعنی کہ کراس کر کے اس ایڈ پہ دوسرے ہمسائے وغیرہ ہمسائیوں کے پاس نہ چلی جائیں ٹھیک ہے وہ بھی شکاری وغیرہ ہیں بھائی جو ہمسائے ہمسائے ہیں ہمارے اس ایڈ کے اگر ان کے پاس چلی گئی تو پھر ہمارے لئے مسئلہ بن جائے گا تو ہم اس لئے کونجے وغیرہ بھی اتنے زیادہ ہلک نہیں ہوئی ہے وہ سیڈ پہنے کے جاتے رہتی ہیں جائیں ابھی کچھ دن میں یہاں پہ یہ انٹوں وغیرہ میں نے ڈلوائی ہیں یہاں پہ ایک دیوار سے کینچ دیتا ہوں تاکہ یہ اس دوسرے والے پلاٹ میں نہ جائیں یہ صرف اپنے ہمارے اسمینی زوم میں یہ نہیں کہہ رہیں یہ ٹھیک ہے آج اب تک تقریباً کوئی تیم ہے ڈیڑھ بجے گا تب تک سورج وغیرہ نہیں نکلا دیکھیں چاروں طرف کوئی سورج ہے ہی نہیں بلکل بھی سورج نہیں ہے کل بھی بہت زیادہ سردی تھی آج بھی بہت زیادہ سردی ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے دوسرے پرندیں وہ تو سردی میں خوش ہوتے ہیں جیسے انہیں کہ وہ مرابیوں وغیرہ بٹھیں وغیرہ ہوگئے اچھا کونجے وغیرہ بھی سردی کے انہیں خوش ہوتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بھاگنے وغیرہ کا خطر ہے اس لئے ہم ان کو اس سیڈ پہ نہیں جانے لیتے ہیں اور بھی لے کہیں گے ایس ایس تو ملک ہر پرندہ گھن کے آسوں یہ دوستو کونجے وغیرہ ہیں نا جو یہ آتی ہیں یہاں سے آتی ہے یہاں سے چلی جاتی ہیں تو میں لڑکے کو کہاں ہے کہ یہاں پہ جال کسی نہ دیوار وغیرہ دے دے ٹھیک ہے تاکہ یہ اس سیڈ پہ نہ جائیں اگر یہ سیڈ پہ جاتے ہیں ہمارا زیادہ تینشن تو نہیں ہے ہمیں صرف یہ ہے کہ یہ پامپ والی سیڈ پہ آگے نہ جائیں اگر پامپ والی سیڈ پہ جائیں گے یہ روڈ پہ بھاگ جائیں گے وہاں سے پکڑنا ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا ہم زیادہ ہیں کہ اس لئے انہیں ان کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن ایک یہ کھا رہا ہے اور دوسرا یہ کھا رہا ہے ہمارے میری زوم ہے کیوں کہ ابھی سب سے مہنگے پرندے یہی ہیں تو اس لئے ہم زیادہ ہی حفاظت ہی نہیں کر رہے ہیں دوپ وغیرہ نکل آتی ہیں موسم کچھ سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم یہاں پہ اچھے سے اچھے مزید بھی بہت سارے پرندے لے آئیں گے یہ آج دوست ہم نے خرگوش کو باہر نکل لے خرگوش بھی باہر آیا ہوئے ہیں دیکھیں اس کے ساتھ کے تین چار اندر ہیں وہ نکل نہیں رہے صرف یہاں ایک ہی آیا ہوئے کیونکہ یہ جنگلی خرگوش ہو گئے رہنے سے لئے ہیں کچھ اوڈ ہے وہ بھاج گئے نوڈ ہے دیکھیں انہوں نے ہمیں زلیل کیا ہو جس ٹیم بھی کھولتے ہیں بھاگ کے جاتے ہیں صرف اس ایڈ میں یہ دیکھو جی یہ ہمارا چنو منوات کا ہیلک ہے ٹھیک ہے یہ جب بھی ہم یہنے کے کھولتے ہیں یہ کھانے پینے کے کوشش کم کرتے ہیں یہ ہمارا بھاگ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پینسی مرگیاں ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری مرگیاں سگیر یہ دیکھیں یہ بھائی نسل دیں یہ شاید نسل ہکو ہو گئے یہ دیکھیں چکور ہے چکور ہے شاید انہوں نے کوئی بلی وغیرہ دیکھی ہے سگیر جو بلی وغیرہ دید ہیں نا شور مچا دیں بلی وغیرہ کو دیکھیں خود بہ خود بہ شور مچا دیں بلی کا کبوت ان کا کوئے وغیرہ کے خود مقابلہ کرتے ہیں یہ دیکھو جی ہمارے آج یہ خرگوش بھی باہر نکلے ہوئے ہیں یہ خود بہ خود یعنی کہ آگئے ہیں خود باہر ادھر یہ دیکھو در کے اندر لڑکا بھاگ ہے وہ در کے مارے اندر بھاگے جا رہے ہیں وہ سیڑ بھی ہماری کونجیں بغیرہ ٹھہر ہوئی ہیں کونجیں بھی ماشاءاللہ پی آ رہی ہیں دیکھو جی یہ خرگوش دوبارہ اندر چل جاتے ہیں پھر باہر آ جاتے ہیں پہلے یعنی کہ یہ نہیں آئی تھی خرگوش بھی باہر نہیں آئی تھی ٹھیک ہے اب ان کو بند کرنے کا ٹائم ہو گیا ڈائیٹ وغیرہ ہم نے شام کے ان کو ڈال دی ہے ٹھیک ہے تو اب ان کو صبح یعنی کہ ہم دوبارہ کھولیں گے فیلال ان کو بند کرتے ہیں ٹھیک ہے شام کا وقت ہے کیونکہ سردی وغیرہ ہو گیا مغرب کے ازانے بھی آ رہی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمیٹس کیجئے ٹھیک ہے ملتے ہیں فیلال اگلی ویڈیو میں فیلال کے لئے اللہ حافظ بند کرو انہاں گو بس بند کرو انہاں کو واپسی بلوا انہاں کو بھی واپسی لے کے آ رہے ہیں اوہو پہلے یعنی کہ یہ نہیں آئی تھی خرگوش بھی باہر نہیں آئی تھی اب خرگوش بھی باہر آئے چاروں یعنی کہ پورے دونوں سیٹ باہر آئے ہوئے ہیں دو ہمارے پاس فینس ہیں اور دو ہمارے پاس ہی ہیں وائٹ والے ہیں ٹھیک ہے اب ان کو بند کرنے کا ٹائم ہو گیا ڈائیٹ وغیرہ ہم نے شام کے ان کو ڈال دی ہے ٹھیک ہے تو اب ان کو صوبہ یعنی کہ ہم دوبارہ کھولیں گے فیلال ان کو بند کرتے ہیں ٹھیک ہے شام کا وقت ہے کیونکہ سردی وغیرہ ہو گیا مغرب کے ازانے بھی آ رہی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمٹس کیجئے ٹھیک ہے ملتے ہیں فیلال اگلی ویڈیو میں فیلال کے لئے اللہ حافظ بند کرو انہوں کو بس بند کرو انہوں کو واپسے بلوا ان کو بھی واپسے لے کے آ رہے ہیں لا میں واپسے رہے ہیں رو کہ بند کرو ٹھیک ہے ویڈیو میں موسیقی